دوستو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کرپٹو ہیل فارمنگ کے اندر جو ہے امپرمننٹ لاس کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی سواپ کو یوز کرتے ہیں پینکیک سواپ یا یونی سواپ ہو گیا لیکوڈیڈی پروائیڈ کرتے ہیں کسی پول کو یوز کر کے تو ہمیں جو ہے ایک امپرمننٹ لاس ہوتا ہے جو کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اپنا رسک مینیز کرنے کے لیے تو جب بھی ہم یہاں پر لیکوڈیڈی پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں اگر ہم اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی تو کوئن مارکٹ کیپ کے اندر اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہائیسٹ اینویل پر ہیل کن کوئنز کیا تو یہ آپ کو ترتیب وائز بتا دے گا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امپرمننٹ لاس یعنی آپ کے لاس ہونے کے کتنے چانسز ہیں یہاں پر ہائی ہے تو ہم نے جو ہے اسے لو رکھنا ہوتا ہے لیکن اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جی امپرمننٹ لاس ہوتا ہے کیا اور اسے کلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے اور یہاں پر اس کی اینویل پر یل شو ہو رہی ہے اچھا تو سب سے پہلے جو ہے یہ کلکولیٹر ہے امپرمننٹ لاس کا تو اس میں جو ہے میں باری باری آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ سمپلسٹ اور سمپل میں پھر جائیں گے اور پھر ہم ایڈوانس میں جائیں گے اچھا امپرمننٹ لاس بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جب بھی جیل فارمنگ کرتے ہیں تو آپ جب لیکویڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں جس طرح یہ کیک اور بی این بی کے اندر آپ لیکویڈیٹی پروائیڈ کریں اگر آپ ایک ہزار ڈالر کی یہاں پر انویسٹمنٹ کریں تو آپ کی جو ایک ہزار کی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے پانچ سو ڈالر کیک میں چلے جائیں گے اور پانچ سو بی این بی میں چلے جائیں گے اور پھر جو بھی یوزر ہوں گے جب وہ اس پیر کے اندر ٹریڈنگ کریں گے ایکسچینج کریں گے تو اس کی ٹریڈنگ فیز کٹے گی وہ آپ کو جو ہے ریوارڈ کے طور پر آپ کو ملے گی تو یہ ہوتا ہے لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنا کہ یعنی اپنے فنڈز یہاں پر ایک قسم سے لاک کر دیے جاتے ہیں اور اس کے باہم کیک اور بی این بی کے اندر پانچ سو ڈالر پانچ سو ڈالر کا کیک اور پانچ سو کا جو ہے بی این بی ہم لیکویڈیٹی پروائیڈ کریں گے تاکہ باقی جو یوزر ہیں وہ اپنے ٹوکنز وغیرہ کو جو ہے ایکسچینج کر سکیں اور جو بھی فیز ڈیٹیکٹ ہوگی وہ ہمیں جو ہے ملے گی تو یہ ہوتا ہے لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنا تو ہمارے جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں وہ دو کے اندر جو ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ یہاں پر آپ کو لاؤس ہو جاتا ہے امپرمننٹ لاؤس کیا ہوتا ہے امپرمننٹ لاؤس بیسیکلی یہ ہے کہ اگر دونوں کی پرائیس چینج ہو جائے یا کسی ایک کی پرائیس چینج ہو جائے تو آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے اب جو امپرمننٹ لاؤس ہے نا یہ نیگٹیو میں صرف نہیں ہوتا یہ پوزیٹیو میں بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو میں بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ کلکل لیٹر ہمارے پاس دو کوئی نے ایک ٹوکن اے ہے اور ایک ٹوکن بی ہے اب یہاں پر جو ٹوکن اے ہے اس کی پرائز جو ہے دس پرسنٹ اوپر چلی جاتی ہے یعنی جس پر ہم نے بائی کیا تھا اس سے جو اس کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں اب جو ہمارا امپرمنٹ لاؤس ہوگا وہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کی تھی دونوں کے اندر اب اگر صرف ہم ٹوکن اے بائی کر کے چھوڑ دیتے تو ہمیں یہ جو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے یعنی پھر ہمارا پروفٹ زیادہ ہوتا اگر ہم بائی کر کے صرف ہولڈ کر دیتے تو یہ جو یہاں پر امپرمنٹ لاؤس ہے ان دونوں کا ڈیفرنس ہے اگر میں اسے دس کر دوں تو یہ جو ہے زیرو ہو جائے گا یعنی امپرمنٹ لاؤس میرا زیرو ہے کیونکہ دونوں کی پرائیس اوپر کی چاہے میں ٹوکن اے کو بائی کر کے ہولڈ کر دیتا یا ٹوکن بی کو میں بائی کر کے ہولڈ کر دیتا تو تب بھی میرا پروفٹ سیم ہونا تھا اب یہ ہے بالکل سیمپل سا کہ جو پرائیس ڈیفرنس ہے اسے ہم یہاں پر امپرمنٹ لاؤس کہتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک اور کلکولیٹر کو یوز کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اپشن دیئے ہوئے ہیں سٹارٹنگ پرائیس اور اینڈنگ پرائیس کے اب یہاں پر جو ہے ہمیں تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اب ہمارے پاس ایک ٹوکن ہم نے بائی کیا اس وقت اس کی پرائیس چل رہی تھی وان ہنڈرڈ ڈالر ٹھیک ہے اور اس کی اینڈ پرائیس ہوئی جب ہم اس کے اندر ویڈڈرال نکالنے لگے یہاں پر میں ایک اور چیز بتا دوں کہ جو ایم پرمننٹ لاؤس ہوتا ہے وہ پرمننٹ نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ کو لاؤس ہو رہا ہے تو آپ ہولڈ کر لیں اس کو ان کو جب اس کی پرائیس واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی تو آپ کا جو ایم پرمننٹ لاؤس ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ٹوکن اے کی جو سٹارٹنگ پرائیس تھی وہ ہنڈرڈ ڈالر تھی جب ہم نے لیکوڈیٹی پول کے اندر اپنے فنڈ ڈیپوزٹ کیے ٹوکن اے کی سٹارٹنگ پرائیس تھی وان ہنڈرڈ ڈالر اور ٹوکن اے کی جو اینڈنگ پرائیس ہے وہ ہے فور گمپل ایک سو تیس ڈالر اور ہم ٹوکن بی کو جو ہے وہ کونسٹنٹ ہی کر دیتے ہیں کہ اس کی پرائیس جو ہے سو ڈالر تھی اور ٹوکن بی کی جو اینڈنگ پرائیس ہے وہ بھی ہماری سو ڈالر ہے تو اب دیکھیں کہ ہمارا جو یہاں پر امپرمننٹ لاؤس ہے وہ ہمیں کتنا ہوا تو ہمیں جو ہے پوائنٹ ایٹ فائی پرشنٹ کا جو ہے لاؤس ہو اس کا مطلب یہ کہ اگر بجائے ہم دونوں کے اندر سپلٹ کرنے کی بجائے لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنے کی بجائے اگر ہم ٹوکن اے بائے کر کے ہولڈ کر دیتے تو ہمیں جو تھا پروفٹ زیادہ ہونا تھا اگر فور گمپل اب ٹوکن بی کی جو پرائیس ہے یہاں پر ہو جاتی ہے ایٹی ڈالر اگر یہاں پر اس کی پرائیس ٹوکن بی کی جو اینڈنگ پرائیس ہے وہ ایٹی ڈالر ہو جاتی ہے اور اس کی پرائیس یعنی اس کی پرائیس انکریز کر جاتی ہے اور اس کی پرائیس ڈیکریز کر جاتی ہے جب ہم بدرال لیتے ہیں تو ہمیں جو امپرمننٹ لاؤس ہوگا وہ ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسنٹ ہوگا یہ ان کا پرسنڈیج کا اندر ڈیفرنس ہے کیوں کہ یہاں پر اگر ہم اسے بائی نہ کرتے صرف ہم اسے بائی کر دیتے اے کو بائی کر کے ہولڈ کر کے رکھتے تو ہم جو تھے پروفٹ میں ہی رہتے ٹھیک ہے اب فارغمبل اگر اس کو میں پانچ سو کر دوں تو یہ جو امپرمننٹ لاؤس ہے زیادہ ہو جائے گا کیوں کہ اگر ہم ٹوکن بی ہولڈ کر کے رکھتے بائی کر کے ہولڈ کر دیتے اور ٹوکن اے ہم بائی نہ کرتے یعنی لیکوڈیٹی پروائی نہ کرتے سپلٹ نہ کرتے تو ہمارا جو امپرمننٹ لاؤس تو ہمیں جو تھا پروفٹ زیادہ ہوتا اب پروفٹ زیادہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں لاؤس ہو رہا ہے کہ مطلب ہم نے ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تو ہمیں بیس پرشنٹ کا لاؤس ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے تو ایکچول انویسٹمنٹ کی تھی ہنڈرڈ ہنڈرڈ ڈالر کی ہمیں جو یہاں پر تو ہمیں ہو تو پروفٹ رہا ہے لیکن یہ جو امپرمننٹ لاؤس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک کوئی بائی کر کے رکھتے صرف ہولڈ کرتے تو آپ کو پروفٹ بیس پرشنٹ زیادہ ہوتا اب اس کو ایڈوانس کے اندر جا کے سمجھیں گے تو پھر یہ ہمیں کلیر ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں نمبر آف ٹوکن ایک ٹوکن ہے ہمارے پاس جو ایک ایک ٹوکن ہے دونوں کی پرائیس جو ہے وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ چال رہی ہے تو ٹوکن اے کی جو ویلیو ہے وہ ہنڈرڈ ڈالر ٹوکن بی کی ویلیو بھی ہنڈرڈ ڈالر تو ہم نے ٹوٹل انیویسٹمنٹ کتنی کی ہنڈرڈ ڈالر کی اس ٹوکن کے اندر ہم نے ہنڈرڈ کی کی اور اس ٹوکن کے اندر تو ٹوٹل انیویسٹمنٹ ہماری ہوگی دو سو ڈالر کی اب جو ٹوکن اے ہے پرائیس چینج یہ ہاں پر ہے یہ پرسنڈیج کے اندر یہ ہاں پر ہم نے شوکر ہے پرسنڈیج کے اندر جو ٹوکن اے کی پرائیس ہے فور گمپل ففٹی پرسنڈ یہ اب چلا جاتا ہے اور ٹوکن بی کی جو پرائیس ہے وہ ہماری فور گمپل زیرو پرسنڈ ہی رہتی ہے چینج ہوتا ہے یعنی اسی پرائیس پر ہی رہتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں نمبر آف ٹوکن اب یہ نہ چینج ہوتے رہیں گے کیونکہ جو آٹومیٹڈ مارکٹ میکر ہوتا ہے وہ الگوریدم ہوتا ہے اور وہ دونوں کو سیم رکھتا کرے ایک کی پرائیس اوپر چلے گی دوسرے ایک کی نیچے آگی پرائیس تو وہ جو ہے جس کی پرائیس کم ہوئی ہے وہ زیادہ وہاں سے انویسٹ کرے گا آر بیٹریج ٹریڈرز جو ہے وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے اور کیونکہ اس کو کم ریٹ پر خریدنے کے لیے تو جس کی پرائیس نیچے چلی جائے گی تو آر بیٹریج ٹریڈرز جو ہوتے ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو یعنی ایکوال ہی رکھا جائے گا ففٹی ففٹی کے پرائیس کی ویلیو میں جو ہے وہ برابر ہی رہیں گے آٹومیٹر مارکٹ کے جو الگوریدم ہے وہ خود بخود اس چیز کو ایڈجسٹ کرتا رہے گا جس طرح بیٹکوئن کے الگوریدم خود کوئی ڈیفکلٹی جو ہے ایڈجسٹ کرتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ٹوکن اے کی پرائیس چینج ہوئی ففٹی پرسنٹ اپ گیا اور ٹوکن بی کی ہم نے جو ہے یہاں پر تو لیکوڈیٹی پول کے اندر یہ والے ٹوکن ہمارے پاس کتنے ہوں گے یہ دیکھیں ٹوکن کی ویلیو چینج ہوگی اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ٹوکن اے ہے یہ ہمارے پاس زیرو پوائنٹ ایٹ ون ہوگا اور یہ جو نمبر آف ٹوکن یہاں پر ہے اگر ان دونوں کو سم کریں گے تو یہ واپس اپنی اسی ایکچول ویلیو میں آ جائے گا جو ان دونوں کی انویسٹمنٹ بنتی تھی تو یہ جو ہیں پھر ون کی ریشو برابر ہو جائے گی ون ون کی ریشو جو ہے سیم ہی رہے گی اور یہاں پر دیکھیں آپ پرائس یعنی پچاس پرسند اوپر گیا اس کا مطلب اب جو ٹوکن اے تھا اس کی پرائس ون ففٹی ہوگی اور اس کی پرائس وہی سیم رہی تو ٹوکن اے کی نیو ویلیو ہو جائے گی ایک سو بائس اشاریہ سنتالیس اور ٹوکن بی کی جو نیو ویلیو ہوگی وہ بھی ایک سو بائس اشاریہ سنتالیس ہوگی تو یہ دیکھیں جو الگوریدم ہے وہ خود بخود اسے ایڈجیسٹ کر دے گا جو ان کی ایکچول ریشو ہوگی وہ سیم ہی رہے گی یعنی اگر کسی کی پرائس ڈاؤن چلی جاتی ہے تو وہ اس کو ایڈجیسٹ کرے گا اس کو ان کو جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ میں لے کے آئے گا اس پہلے والے کے ایکول لانے کے لیے اب یہاں پر ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ٹو ہنڈرڈ ہم نے انویسٹمنٹ کتنے کی کی تھی انویسٹمنٹ ہم نے کی تھی دو سو ڈالر کی اب یہاں پر ہمارے جو جب ہم ویڈرڈرہ لیں گے جب ہم نے اس کی پرائس بڑی تو ہم ویڈرڈرہ لیں گے آلموسٹ دو فورٹی فائیو ڈالر کا اب یہاں پر اگر ہم آئیں تو اگر ہم ہولڈ کر کے رکھتے تو اس کی ویلیو کتنی ہو دی یہ دیکھیں اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں سے دیکھنے والی ٹوٹل ہے دو سو پینتالیس اگر ہم لیکوڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے دو سو پینتالیس ڈالر یعنی پینتالیس ڈالر کا ہمیں پروفٹ ہونا تھا اگر ہم سمپل بائے کرتے اور ہولڈ کر کے رکھ دیتے تو ہمیں جو تھا پچاس ڈالر کا پروفٹ ہونا تھا یہاں پر ہمیں فورٹی فائیو ڈالر کا پروفٹ ہونا تھا اس کا مطلب ہم لاؤس میں ہیں کتنے لاؤس میں ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پرائس ڈیفرنس ہے ہم دو پرسنٹ جو ہیں لاؤس میں مائنس ٹو پرسنٹ اگر سمپل ہم یہ بائے کرتے تو ہمیں پچاس ڈالر کا پروفٹ ہو رہا تھا ویسے اب فورٹی فائیو کا ہو رہا تھا تو جو پرائس ریشو ڈیفرنس ہے اب ہمارے پاس دو پرسنٹ کا یعنی مائنس ٹو پرسنٹ ہم لاؤس میں جا رہے ہیں اسی ہم پرمننٹ لاؤس کہتے ہیں اب فورٹ گمبل اب کو لاؤس ہو رہا ہے ایکچوال میں تو آپ کو پروفٹ ہی ہے اب یہ ٹمپریری ہوتا ہے اب یہ نیگٹیو میں بھی جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر فورٹ گمبل اس کی پرائس جو ہم چینج کر دیتے ہیں اگر اس کو نیگٹیو میں ہم لے کے جائیں تو یہ جو ہے پھر ہمیں یہاں پر لاؤس دے گا اگر اس کو میں مائنس ٹو پرسنٹ کر دوں تو یہ جو ہے ہمیں لاؤس دے گا یہ دیکھیں اب یہاں ہے اب جو ہماری یہاں پر ہے ٹوٹل انویسٹمنٹ پہلے ہماری تھی دو سو ڈالر کی لیکن اب جو ہمیں ریٹرن مل رہا ہے وہ ون ففٹی ڈالر کا مل رہا ہے کیوں کیونکہ ایک کوئن کی جو پرائس ہے وہ ففٹی پرسنٹ چینج ہوگی دوسرا جو ہے اپنی ایکچوال ویلیو پر برقرار ہے تو اب جو ہے ہمیں پچاس ڈالر کا لاؤس ہو رہا ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ایکچوال لاؤس ہو رہا ہے اپنی پرمنٹ لاؤس وہ ہمیں مائنس فائی پوئنٹ سیون ٹو پرسنٹ اور اگر ایک کی پرائس اوپر چلے جائے دوسرے کی پرائس نیچے چلے جائے تو پھر بھی ہمارا جو اپنی پرمنٹ لاؤس ہے وہ منیمم ہوگا تو اس طرح سے جو ہے اپنی پرمنٹ لاؤس کلکولیٹ کی جاتا ہے تو جب بھی آپ نے پینکک سویپ یا کسی اوپر یا آپ نے یہاں پر رینکنگ دیکھنی ہے تو اس impermanent loss کو دیکھنا ہے کہ جو ہے اس کی جو loss کی value ہے وہ low ہونی چاہیے impermanent loss minimum ہونا چاہیے یہ اس کو maximum پر آپ نے نہیں لے کے جانا اس طرح سے اس کی calculation کی جاتی ہے اور پھر آپ نے اس چیز کو دیکھ کر آپ نے liquidity provide کرنی ہے تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ